بسم الرحمن الرحیم مستخبرین ویہ لکو ملوکا ویستخ لکو آخرین والسلات و السلام علی رسول سخلین محبوب مغرب بالمشرقین والمغربین جدل حسن والحسین نبینا سیدنا بالخاسم محمد وآلہِ تیبین القاہرین المعصومین لسیما بقید اللہ بالارضین روحی وارواہنا لطراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی عادائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقو قولی اما بعد فخت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہالہ سینہ مزبع الحدہ والسفینہ امید اللہ علیہ وآلہ وسلم امید اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان مہدرم مائے محرم کی آج پہلی ہو چکی پورے آلم میں محرم منایا جاتا ہے نہ صرف اس عالم میں جس عالم میں ہم رہتے ہیں علماء اور رفع قیان فرماتے ہیں کہ محرم کا جب شان نکلتا ہے اور روایات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا کرتا آویزہ کر دیا جاتا ہے ہر جگہ غم اور سوس کی سزا چھا جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام تو سلام نے ہمیں یہی تعلیم فرمایا تعقیق فرمائی کہ جب محرم آئے تو فرش عذاب اچھا لیا جاتا ہے ہمارے بہت ازداد نے بھی ہمیں یہی تعلیم فرمائی آپ مزرگان یہاں موجود ہے آج کی نوجوان نسل یہاں موجود ہے زکیناً معاشرہ بدل گیا ہے زمانہ موڈرن ہو گیا ہے میارات اقدارات تبدیل ہو گئے ہیں سب اپنی جگہ پر لیکن ابھی بھی یہی تعلیم ہے کہ جب محرم آئے گا سیاہ لباس تن کرنا ہے گھر میں بھی ایک فضاء قائم ہونی ہے نیا کوئی کام نہیں کرنا ہے گریہ کرنا ہے مجلس کرنی ہے ہر شخص اس سسٹم میں میں یوں کہوں کہ ہم آٹومیٹیکلی انسرٹ کر دیے جاتے ہیں یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں خود بخود کائنات کا نظام آپ کو اس طرف کھیج لاتا ہے خود بخود یعنی دنیا کتنی کوشش کرتی ہے کرتی رہی ابھی بھی کرتی ہے اب چاہے وہ عالم میں اسباب میں کوئی وبا ہو کوئی بیماری ہو کوئی بھی ہو اپنی طرف سے بہرحال ایک مشکل اور ایک مسئبت بہرحال ہے انسانیت اوپر سب سے پہلے تو آپ شکر خدا اندہ مطالقہ کہ دنیا نوے پرسنٹ سے زیادہ لوگ ڈاؤن ہے اور مجالس جو ہیں وہ سوائے پاکستان کے کسی جگہ پہ اس طرح قائم نہیں ہو پا رہی ہے میں خود کہے بھی آیا ہوں اور میں نے کہیں اور جانا تھا اور حالات نے مجھے یہاں کر دیا اس کی ہے اور ایک خاص رزق ہے جو محرم میں ملتا ہے اس سے محروم نہیں ہونا اور یہی وہ رزق ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے اب اس رزق کو کہیں تو حاصل کرنا تب بچھلے چھ مہینے سے آن لائن مجلس پڑھ پڑھ کے میں نے خدا کی بارگاہ میں یہی کام اور وردگار کم از کم سید شہدہ کا غم منانے کے لئے ان غم گزاروں کے سامنے بٹھائیے گا مجلس وہ بھی ہے یقیناً جہاں نہیں ہو رہی ہے وہ بھی ایک اپلوڈیٹی ہے ایک احساس ہے کہ روایت ہے کم اس کم تم رولاؤ لوگوں کو سو لوگوں کو دس لوگوں کو یا ایک آدمی کو ہی گریہ کروا دو یہ ریکوائیڈ ہے کیوں ہے کیونکہ انسان کی جو روح ہے وہ اپنے تقامل کے لیے محتاج سید شہدہ کی ضروری ہے کیونکہ یہ جو عالم ہے ہماری گفتگو بھی انشاءاللہ آج پہلا دن ہے ہماری کوشش نہیں ہے کہ ہم امامت پر گفتگو کریں اس لیے جس حدیث کا توفیق ہوئی کہ انتخاب کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ 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 اس سے بہتر قرآن کے بعد اللہ قرآن کیا ہے قرآن ہمیں کس نے بتایا ہے رسول خدا نے بتایا ہمیں تو نہیں بتا کہ ہم نے تو حضرت جبرائیل کو نہیں دیکھا ہم تو وحی کو نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اس کی کیفیت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ وحی ہے یہ وحی ہے یہ وحی ہے پھر جو کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں لیکن قرآن کہہ ہیں کرتے ہیں یہ ہماری مرضی سے کہتے ہیں تو اب اس سے بہتر کلام ہو نہیں سکتا امامت کی پہچاند کے لیے اور کیونکہ مشترک یہی ہے اسلام میں بلکہ باقی ادیان میں بھی رسول خدا کا اعترام تو کرتے ہیں بے شک اگر وہ کرسٹن سے مسلمان نہیں ہوئے مگر ان کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں اب انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا لیٹس ورزن کو یہ ان کی پرابلم ہے لیکن یہ وہ ہستی ہے کائنات کی جس کو غیر مسلم بھی مانتا ہے اور ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ ہم جتنی گفتگویں کریں کوشش یہی کریں کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ایکسٹریکٹ کریں اور جو فضا اس ٹائم حاکم ہے پچھلے کچھ عرصوں سے خاص دور میں پاکستان میں یہ فرقہ واریت کو بھڑگانے کی کوشش اور جو مسائل آپ کے سامنے ہیں انس کے لئے ظہوری ہے کہ ہم ہر فرقے ہر مذہب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ پیغام ہمارا نہیں ہے یہ رسول خدا نے فرمایا تھا اور ہم سب کو دعوت دیں اپنی مجلسوں میں اب ابھی دیکھیں ایک اپورسنیٹی بھی اللہ نے دی ہے کہ بہرحال اسٹنپوری دنیا میں آن لائن مجال مرزی ہیں تو ظاہر ہے ہمارے دوسرے مذہب فرگے کہ اہل سنت برادران یا باقی لوگ بھی گھروں میں بیٹھے گئے لقینا سنیں گے جب سنیں گے تو کم سے کم ہم حق ادا کریں کہ حسین بشریت کی بقا ہے صرف میرا آپ کا معاملہ نہیں ہے اس کے لئے سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں کہ عزداری ہے کیوں عزداری صرف اس لئے نہیں ہے کہ میں نے مجلس کرنی تھی اب مجھے کرنی ہے کچھ بھی ہو جائے نہیں عزیزان مہترم مجلس میں اپلے لیے نہیں کر رہا مجلس اس مقدمے کے لئے ہے جس کی پوری کائنات انتظار کر رہی ہے یہ عزداری ہے اس لئے کہ ہم اس پیغام کے ذریعے سے وہ مقدمات فرام کرے کہ ظہور متوقع ہو سگئے عزاد ہو رہی ہے سلوات مجھے اسی اللہ اکبر ہی کے لئے امام حسین کربلا پہنچ اور یہ بہت ضروری ہے بہرحال انسان عادت ہونی چاہیے ہمارے ہاں یجری ٹی وی پہ بھی جب آدان ہو رہی ہوتی ہے ہم لوگ چینل چینجر دیتے ہیں نفس امادہ نہیں ہے نفس تیار نہیں ہے جب تک نفس تھوڑی دیر برداش نہیں گر پائے گا آگے ہم اپنے نفس کو کہاں تیار کریں گے ازدان مولترم کیونکہ دیکھیں معاملہ اسلام کا ہے اور اسٹنپوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے یعنی اسٹنپوری دنیا ایک ذرا سے ٹریگر پر بیٹھتی ہوئی ہے کسی بھی وقت ظہور ہو سکتا ہے جو خطے کی پوزیشن ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں رہتے ہیں پاکستان میں یہاں کا میڈیا اس طرح چیزوں کو واضح نہ کرتا ہو لیکن سوشل میڈیا اب سب کچھ ریچ کر گیا ہے آپ فیس بک یوٹیوب سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے لیکن اسٹنپ سیچوئشن ہے خطے کی پورے دنیا کی اسٹنپ ملکل ایسی ہے کہ ظہور کبھی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں بتا برحال شاید یہ کبھی لمبا ہو جائے کبھی کل ہو جائے ہمیں نہیں بتا لیکن ہمیں تیار ایسے ہی رہنا ہے کہ ابھی بھی اور وہ کب ہوگا وہ کبھی ممکن ہوگا جب ہم ابھی سے تیار ہوں گے اب آپ یہ سوچیں مثال کا طور پر مثلا آپ نے مجلس پہ جانا ہے کرنا ہے مجلس قائم کرنی ہے اب آپ یہ ساری سوچیں اسی وقت دیکھیں گے اسی وقت کریں گے لیکن جو انتظام کرنے والے ہیں ان کو یہ برس پڑی تو ظاہر ہے اب رحمت تو یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے ہمارے لئے زحمت بن جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سسٹم ڈیزائن نہیں کیا اور سسٹم ڈیزائن ہمارے قصور ہے ہم حکومت کو کہتے رہتے ہیں لیکن حکومت میں لوگ ہمی میں سے ہی گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا جو بیس سسٹم ہے یعنی جہاں پر ہماری اخلاقی تربیت ہونی چاہیے بھی وہی ضعیق ہے وہ کمزو ہے ہمارے سکول جو ہے میں نہیں اس کو خدا نہ خاصتہ کہہ رہا ہے ایک جنرل اہدار ہے کیونکہ بہرحال اسی مٹی سے انسان ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے سب سے پہلی چیز بے ہی ہے یعنی بے ہی ہو جاتا ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھیں سامن لو اب مسائل کے طور پر میری گلی ہے یہاں میں یہی رہتا ہوں ایک کھڑا شاید پانی سے ہو گیا کسی وجہ سے بھی ہو گیا میں بے ہوں میں دس گلی کی بات کر رہا ہوں میں روڈ کی یا کسی سٹریٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں یعنی کل میں آیا تقریبا سال کے بعد میں پورا سال میں ایک دفعہ آیا اور جب ٹرافک میں اپنے ہاپ کو ڈالا مجھے عجیب سا احساس ہو گیا میں نے کہ سال ہو گیا یہ چھوڑا کمی تک وہی کی وہی کھڑی بھی ہے میں نے دیکھا کہ وہاں سے گزرنے والی ایسی بھی لوگ سائیکلوں میں گزرتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں نہیں اچھی گاڑیاں گزر رہی تھی اور روز گزرتی ہوگی یعنی اس کی وجہ کیا ہے مجھے اس سے کیا کچھ بھی ہوتا رہے یعنی یہ جو بھی حسی کا عالم ہے اس نے کونوں کو سلا دیا جب آپ اپنے استماعی معاملات میں بھی حس ہوتے ہیں سارے معاملات وہی اکھڑتے ہیں کربلا کا سب سے بڑا پیغام بیداری ہے ہر جہت میں دیکھیں کربلا کو گفتگو صرف اس لیے نہیں کرنی ہے مذہب اسلام جو مدینہ میں ریاست قائم کی گئی جس کے نعرے ہمارے بھی لگائے جاتے ہیں وہ بیسکلی بشریت کو ارتقاء کا سسٹم تھا اور ہر جہد کا سسٹم تھا یعنی عدالت کا سسٹم تھا ایک پولٹیکل سسٹم ایک جیوگرافیکل سسٹم ایک سہر کی منیجمنٹ کا سسٹم یعنی سارا سسٹم ہے ایسا نہیں کہ آپ بولیں جی میں مسجد میں بہت اچھا ہوں یعنی میں مسجد میں اچھا ہوں نماز اچھی پڑھوں مسجد کے اندر ایسی بھی لگاؤ پنکے بھی ہوں سسٹم اچھا اچھا اب باقی جگہ پہ جا میرے بچے پڑھتے ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جو میری سڑکیں ہوں وہ تباہ ہوں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں میں جہاں کام کرتا ہوں یا میرے جہاں پر کام خریداری ہے وہاں میں جھوٹ بولوں چوری کروں لوگوں کو یہ پھر کون سا سسٹر نے کیا اس کیلئے ایک لاکھ چوبیس امین ہے وہ ایپوکلپس جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہاں پر صرف ایسا نہیں ہوگا کہ امام آئیں اور امام مسند پر بیٹھیں گے اور امام آپ کو عدیث سنائیں گے اور آپ اپنے گھر چلے جائیں گے اور آپ کی سراب ہوں گی آپ کے بازاروں میں کرپشن ہوگی لوگ کم بولیں گے جھوٹ بولیں گے جھوٹی چیزیں ملاوٹ والی ایسا نہیں ہے اسلام کی حاکمیت کا مطلب زندگی کے ہر زاویے پر اسلام حاکم ہوگا اور اب آپ سوچ لیں کہ ہم کتنی دور ہیں اب آپ کو اگر اندازہ لگا دیں ایک ایسی حکومت سے جس میں عدالت ہوگی اور وہ روایات بچے شوق سے پڑھتے ہیں ساری بچوں کو شوق دی ہم سے بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں مہران صاحب آخری زمانے کی نشانی عوض آئیے یا مطلب ظہور ہوگا تو کیا ہوگا مطلب کیونکہ انسان جو استجو اچھی بات ہے لیکن سننے اور بتانے سے فرق تبی پڑے گا جب میں اس کی ہوگا کہ اصل ہو ہو اگر کسی اور کا مال ہے تو کسی اور کا مال ہے یعنی کیا ہے کہ دو طرح کی سیکیورٹی ایک وہ شہر کی سیکیورٹی ہو لیکن شہر کی سیکیورٹی کی وجہ پیش کیوں آتی ہے جب انر پروم لوگ چوری کیوں کرتے ہیں جب نظام اقتصاد ان کیوں لوگ ہمارے ہمارے بھی سنتے موبائل چھین لیا اس طرح کے واقعات جب ان پہنچ پکڑتے ہیں دوائی کی ضرورت کی کیوں ہے یہ ہم کسی لیکن کوئی شخص اگر کوئی مانگتا بھی ہے کسی وجہ سے وہ غرا ہر طرح کے ہیں لیکن کوئی ایسی وجہ تو ہے کہ یہ مجبور ہو گیا ہے کتنے وائٹ کولر ابھی دیکھیں کرونا کے اندر جو حالات ہوئے کتنی مشکلات پوری دنیا کا اقتصاد فلج ہو چکا ہے پوری دنیا کا اس میں کتنے وائٹ کولر لوگ تھے اچھی آمدنی اچھا سب کچھ اچانک سے ایسے تھے نہیں کہ کسی سے کچھ کردار ادا کیا لوگوں نے کردار ادا کیا پھر انجیوز نے پھر پرسنل لوگوں نے یعنی یہ بہت ضروری ہے اسلام یہی ہے کہ اگر میں اچھا کھانا کھا رہا ہوں دو ڈیشیں میری ٹیبل پر ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ میں ایک کھالوں ایک دے دوں اسلام یہی ہے یہی اسلام ہے یہ تو نہیں ہے کہ صرف میں پھارتا رہوں گو دوسرا بھوکھا بڑھتا رہے پھر وہی ہے مجھے سیئے عزیزان محمد سیض مہدی بیرل علوم جو بہت بڑے عالم دین گزرے جن کی امام زمانہ جلاللہ تعالی پر امام نے اپنے سینے سے لگا کر علم انتقن کیا میں پہلے پڑھ چکا ہوں واقعات ان کے یہ واقعات میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن گفتگو آئی تو میں آپ کو اس طرف لے آیا کیونکہ جمعہ کا دن ہے ویسے بھی ظہور کا متوقع دن گزر گیا میں بھی غافل رہا میں آپ کو کیوں کہوں آپ نے یقیناً یاد کیا ہوگا میں غافل رہا فتح آج کیا جمعہ ہے اور امام نے ظہور کرنا تھا اور امام نے ضرور نہیں کیا سید جب نجف میں تھے تو ایک نجف کے عالمدین کہتے ہیں میں گھر میں کھانا کھا رہا تھا نوالہ میں نے اٹھایا وہ دروازے پر دکل واب ہوا تو میں نے دیکھا جو آواز دے رہا ہے وہ سید کا غلام ہے تو میں نے کہا کیا ہوا آواز سید نے بلایا ہے میں فوراں پہنچا جیسی سید نے مجھے دیکھا کہا کہ تم عجیب شخص ہو تمہارا ہمسایہ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے فاکے کر رہا ہے کچھ دن سے وہ کرز کرتا تھا اس کو کچھ دن سے لے کے آتا تھا ادھار پہ لے کر آتا تھا آج اس کو وہ بھی نہیں ملا اور تم کھانا کھا رہے ہو اب یہ کہہ لیں کہ مجھے سید واقعہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اگر معلوم ہوتا تو کافر ہو جاتے تھے یعنی اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کے اطراف میں اس کے پڑوس میں اس کا کوئی رشتے دار بھوک میں مشکل میں زندگی ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کیسے اس کے مان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جب تم صبح بیدار ہو تو تمہیں عالم اسلام کی خبر ہو نہیں چھنی جاتا اسے یہ بیسکس ہیں یہ کوئی انفرا ٹیکنولوجی والی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے اسے یہ بیسکس ہیں جو اصل میں ہٹ گئی ہے ہمارے اندر سے تو کہا میں کیا کروں کہا یہ کھانا ہے یہ لے جاؤ کھانا دیا وہ کہا یہ پیسے ہیں جب وہاں بیٹھنا تو رکھ دینا وہ کہا ان سے کہنا میں آپ ہم سایہ ہو میرا دل شاہ میں آج آپ کے ساتھ دوں یعنی اس کی عزت نقص بھی محفوظ رکھتا اللہ رکھ یعنی یہاں آدمی دیتا ہے جتاتا ہے چھپ 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 کے بتاتا ہے چھپ چھپ کے بتاتا ہے یعنی یہ کھو چھپ چھپ کے بتا رہا ہے وہ ہاں ہاں کہتے ہاں وہ کچھ ہم نے بھی دے دیا تھا بعض صدقے ایسے ہیں کہ دائیں ہاتھ دے تو دائیں ہاتھ تو خبر نہ ہو یعنی اس کی وجہ کیا ہے نفس سن رہا ہے کہ شامنے والوں نے اتنا دیا میں کیوں نہ بتاؤں میں کیوں نہ بتاؤں کیونکہ ہم نے معاملہ دنیا کے ساتھ کیا ہے خدا کے ساتھ کیا ہوتا تو سائل آیا میرے مولا حسین علیہ السلام کے پاس مانگا امام گھر گئے امام نے دروازے سے ہاتھ باہر نکال کے دیا کہا لے جاؤ کچھنے والے نے پوچھا مولا سامنے سے دونی دیا کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھوں میں شرب شدگی محضور اللہ یعنی حالی مات دیکھ رہے ہیں یہاں پھر وہ گیا کھانا لے کے گیا میں افرم سایا ہوں میرا دل چاہ آپ کے ساتھ کھانا کہوں گا جب اس نے کھانے کے تش سے اوپر سے کپڑا اٹھایا جب اس نے کھانا دیکھا اس نے کہا یہ کھانا کسی بڑے سید عرب کا ہے یہ آپ کا کھانا نہیں ہے کہا میں نہیں کھانا جب تک آپ مجھے کچھ بتائیں کے لیے ماجرہ گیا کہا ایسا ایسا ہے مجھے سید نے بیجا کرونے لگیا شکس کہا رہا ہے کہ کچھ دن سے میرے ہم خاکر تھے اور میں خجور لے رہا تھا آج دکان والے نے وہ بھی منع کر دیا لیکن یہ بات میں جانتا تھا یا خدا جانتا تھا یہ دیکھیں کیوں کیوں کہ دیکھیں جب آن انسان ایک وادی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر عالم اس کے لیے کھل جاتا ہے یہ ہے اصل میں کربل آج دانے مہدر بارال میں مقالباتی گفتگوی رہے گی آج ہمیں اصل میں اس وادی میں بارت ہوں گا ہے قرآن جو ہے کہ جو ہمارے لئے ہدایت تھا ایک ایسی جعویدان موجزہ ہے کہ تارہدی دنیا تک وہ قائم رہے گا لیکن افسوس یہ ہے کہ میں خود غافل ہوں اس کتاب سے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں تقرار کرتا ہوں کیونکہ بہرحال تقرار ضروری ہے انسان کا نفس بار بار سننا پسند کرتا ہے کیونکہ ہم لوگ دن میں کتنے ووٹس اپ کے میسیجز پھڑتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنا کوئی سٹیٹس ڈالتے تو اس کو بار بار دیکھتے ہیں انسٹاگرام چیک کرتے ہیں کتنی لائکس آئیں کتنوں نے کمنٹ کیے اور آج کل مولانا حضرات زیادہ دیکھتے ہیں نوے خان اس سے زیادہ دیکھتے ہیں ون آپ یقین کریں کہ یہ بہرحال ہمیں خدا نے توفیق دی تھی بہت پہلے سے کہ ہم نے اس کو استعمال کیا اور بہرحال اس کی بجوات تھی ملے کا تو بتائیں گے لیکن آپ یقین کریں یہ آج کل کے دور کے اندر یہ ایک ایسا طول ہے صرف طول نہیں ہے ہتیار ہے اور یہ ایسا ہتیار ہے کہ اگر آپ نے اس کو صحیح استعمال کیا تو یہ دشمن کو اکھاڑ پھنگے گا لوگوں کو ہمارا جملہ بہت پسند ہے اکھاڑ پھنگنے والا بار بار وہ ایک کلپ چلاتے رہتے میں ایک دفعہ کہا تھا آپ لوگ نے اس کو اتنا چلا دیا اور وہ ہی رہ گیا باقی کچھ اور نظر نہیں آرہا تو چیز ظاہر ہے دیکھیں مسالحت ایک حد تک ہوتی ہے محبت کی باتیں ایک حد تک ہوتی ہیں آپ کی آزادی بعض کی آزادی بھی ناک تک ہے اب یہ آزادی ہے لیکن جب یہاں کو ٹکرانے لگ جائے تو پھر مسالحت نہیں ہوتی ہے پھر مسلحتیں ختم ہو جاتی ہیں پھر رکھار نہ پڑتا ہے کیونکہ معاملہ میرا اور آپ کی ذات کا نہیں ہوتا معاملہ اسلام کا ہے کہ جہاں پر دین کی نصرت کی خاطر امام اپنے کمبے کو لے کر آ گئے تو وہاں میری آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تو یہ ہتھیار ہے یعنی ایسا میڈیم ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے اور صحیح استعمال کرے دوسرا یہ بھی پتاؤ کہ دشمن کی سازش کیسے ہوتی ہے پروپرمنڈے کیسے ہوتے دنیا بہت عرصے سے اس کی ایڈیوکیشن دے رہی ہے یہ اب صرف یہ نہیں رہ گیا کہ یہ صرف انجوائیمٹ ہے یا صرف نہیں ہے اس کے لئے ایکسپرٹس آئی ہیں اور میں ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوانوں میں بہت شعور بھی بیدار ہو گئے ایکسپرٹس بھی آگئے ہیں لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ امانی شہید کا ایک جملہ جو کہ انہوں نے ابھی محرم شروع ہوتے ہی تہران کے سب سے بڑے چوک پہ جو ولی اثر ہے یعنی امام زمانہ سے منصوب ہے اس کی اوپر لگایا ہے سب سے بڑا کہ ماں ملت حسین ہستی یعنی ہم امام حسین کی ملت ہیں ہم یعنی ہمارے خونوں کے اندر یہ سب بساب آئے ایک جملہ ہے یہ خالی بس ایک جملہ کافی ہے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کیا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کس طرح کون سا رنگ کون سی آواز کون سی تصویر کیونکہ یہ جو گیل ہے نا فریم کا یہ فریم جو ہے وہ چند چیزوں نے ڈیزائنڈ ہے لائٹ کلر ساؤنڈ اب آپ اس کو جتنا اچھا بنا کر دے سکتے ہیں دنیا کو اسلام کے بیوام کو آگے لے دشمن اپنے طریقے سے دے رہا ہے دشمن بھی تو یہ دے رہا ہے نا وہ بھی فریم دے رہا ہے کلر ساؤنڈ فریم کلر وہ نیٹ فلکس دے رہا ہے وہ ایمازون سیریز دے رہا ہے وہ اس طرح کی ساری چیزیں جو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں وہ دنیا کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے جوان تباہ ہو جائے اس کا نفس تباہ ہو خوش ہو چاہے وہ ہمارے بچیاں ہو چاہے وہ ہماری بچیاں ہو سب فلٹر ایسے ہو جب آپ سامنے ملنے جائے تو بولیں آپ کون نے کہا وہ ہی تو تصویر تھی لیکن فلٹر اتنے لگا دو کہ خود پسندی کا شکار ہو یہ شخص اتنی شدید خود پسندی جو ہے وہ سوشل میڈیا نے کریئٹ کر دی ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے گھر کے افراد سے غافل ہو گیا آج معاشرے میں جو مشکلات ہیں آج معاشرے میں فیملی میں اختلافات ہیں میہ بیوی کی مشکلات ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سوشل میڈیا ہے اور اس نے اختلاف ہے کمرم ہو گئی ہیں ہم ایک دوسرے سے ملنا بات کرنا تھوڑے دیر بات کریں خسند نہیں آتی لیکن آپ سوشل میڈیا میں بیکتے رہیں صبح شام آپ ساری رات بیٹے رہے یعنی مریز ہیں لیکن اگر آپ اس کو صحیح یوز کریں تو آپ ایک پیوان لاکھوں تک پہنچا سکتے ہیں ایک گفتگو کئی مجھے کتنے میسیجز آتے ہیں اور میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کمال تو اس کا ہے جس نے ہمیں بھی خلق کیا ہوا ہے کمال تو وہ ہی ہے جو دلوں میں بات کو بٹھا دیتا ہے کہ ایک گفتگو سے ایک چھوٹے سے کلپ سے جوان نماز سو پڑھ رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے جہاں ہم اتنے مشہول ہیں وہاں پر سب سے بہترین ٹیکس ٹیکس اس دنیا کا وہ قرآن ہے بہترین ٹیکس ٹیکس یعنی آپ سے خالق مخاطب ہونا چاہ رہا ہے آپ سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے یہی تو بجاتی کہ محمد نے ایک رات کی معلق آئی آپ سنتے ہیں نا شب شب آشورہ خیموں میں قرآن کی تلاواتوں بھی آوازیں نہیں کیا مقام ہے کہ خالد سے گفتگو کر کر میں خالد کے باغ ہوں اور یہاں تک کا موجزہ کہ جب سر تن سے جدا ہو گیا تو بھی نیزے پر خالد سے گفتگو یعنی ہم وہ قوم ہیں زیان محترم میں اپنے آپ کے لئے یہ سارے وارز کہہ رہا ہوں کہ میں کہاں ہوں اور اسلام کہاں ہے اصل مسئلح یہی ہے کہ ایمان جو ہے ایمان زمان سے نہیں آئے گا حالی ایمان جو ہے وہ قلب میں نور کی طرح جو ہے وہ سہوز گڑھتا ہے نور ہے اصل میں پرودگاہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ گھر جو ہے ایسے گھر ہے جس میں ذکر ہے جس میں نور ہے قرآن کی آیت ہے ایسے بیوت ہے ایسے گھر ہے کہ جہاں پر ذکر ہے ذکر کیا ہے یعنی یہ وہ گھر ہے جو معدل ذکر ہیں اصل ذکر یہی ہے کس کے گھر ہیں کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں کسی نے پوچھا رسول خدا سے کسی نے پوچھا رسول خدا سے ایک گھر کی طرح اشارہ کرتے ہوئے ہمیں تو اس گھر نظر آتا ہے وہ ہی گھر ہے جس کے دروازے مسجد میں کھلے رہے ہیں اگر لوگ اشاروں کی زمان بھی سمجھتے ہوتے تو آج سب مومن ہوتے ہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو دروازے کہاں کھلے ہمیں باقی کسی سے کو لینا دینا ہے ہی نہیں ہم تو وہیں جائیں گے جہاں رسول نے سلام پڑھ کر چھ مہین تک احترام سب کا ہمارے اوپر ظاہر ہے جس طرح ہمیں علماء مراجرین حکم دیں گے ظاہر ہے کیونکہ وہ اس معاشرے کے ہمارے رہنما ہیں ہمارے لیڈر ہیں وہ کہتے ہے کہ آپ پہدرام کریں پہدرام کرنا چاہیے دیکھیں خود اشتہاد نہیں کریں خدا کے لیے دین کی مہار لیڈر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب سفر پہ جاؤ تین لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنما منا کیوں تو تمہارے سفر کے معاملات وہ تیہ کریں ایک بھئی کیسے رہ رہے ہیں بھئی یہاں مسئلہ بہتا ہے میں آپ کو واضح کرتے ہوں مجھے تو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ قبر روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی اللہ وقت مؤید ہے مولا کائنات ورماتے موت تمہاری حفاظت کرتی ہے جب آئے گی نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے تم زندہ رہو گے وہ جہاز گر گیا جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا بھئی جس کو بچانا تھا تو بات یہ ہے کہ دنیا اب اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو کہ کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری کہ مولا ڈر لگ جاتا کہ ڈر والے لوگ ہمارے ہاں نہیں آتے خوف اٹاؤ تو کربلا آؤ اگر خوف ہے بہر دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب شل پڑی دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو کوئی فرقہ ہو جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کی فرقے بھی ہیں ہر سب فرقوں کا کوئی پیشواہ ہے اسماعیلیوں آخانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں اگر وہ سب اسماعیلی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے نہیں کہتا اب بوری ہیں اب ان کے ہیں امام ہیں کوئی ان کو بنا کرتا ہے کہ نہیں کرتا اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں ہر چگہ ہیں بھائی ہم شیعہ ہیں اب ہیں تو ہم کیا کریں ہیں اب جب ہیں تو بھائی ہمارا بھی پیشوہ ہے کوئی نہ کوئی روحانی اچھا کیونکہ ہمارے دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے سیاست بھی ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے بھائی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے یہ تو قدیر خم نے بتا دیا جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تاریخ دوست کرتا رہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو من کنتو لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس مطلب میں پولٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں ولایت کو مان رہے ہیں تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے ولایت تو حاکم ہوگی نا ولایت تو حاکمیت مانتی ہے اب جتنا مولا کو مولا کو ٹائم تھا مولا نے حاکمیت کی اپنی جو مولا خاموس رہے مولا جانتے تھے کیسے کیونکہ اسلام کی بقا ہے ولایت اسلام کی بقا کے لئے آئی ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے دین کو کامل تب ہی کیا کہ یہ دین کی اقمال تھی ولایت ایلی اب اب یہ ظاہر ولایت ہے خب اب امام آتے رہے آتے رہے خب امام کربلا بھی اس لئے ہے مگر امام اگر جزید کو بہت سے لوگوں نے مال نہیں ہے اس ٹائم کوئی ادھر نکل گیا ادھر نکل گیا امام امام صرف روحانی پیشوہ تو نہیں ہے امام جو خدا کے رومائند وہ تو بری ہے تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگووں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ جائے کہ امام ہیں کیا لیکن یہ سسٹم ایسا ہے اب ہم شیعہ ہیں ہم بارہ امام کو مانتے ہیں ہمارے بھی رینما ہیں ہمارے بھی اولویت ظاہر ہے ہمارے مشتہدین ہیں وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کہ ہی کہتے ہیں اب انہوں نہ اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہے اس طرح آپ آزاداری کریں یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے واجب ہے آپ ایسو بیس خیال رکھیں ماس پہنے اسی کو بیماری ہے وہ نہ آئے یعنی نہ صرف اپنے لئے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھے اور اگر آپ مریض ہو خدا خاص تا آپ کا مرز لگ جائے یعنی یہ انہوں نے کہا ہے پوری دنیا کے لئے کہا ہے اب اگر کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا فرمول مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو اس میں کوئی اصلاح مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح نہیں کیا گیا یہ رہبر ہوتا گیا ہے لیڈر ہے اب امام غیبت میں ہیں تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام کی غیبت جب تک ہے جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرمارے تو کسی کو فالو کرنا ہے نا یہ تو آپ بیٹھے رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سوچیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے ہم یہ کہتے نا کہ اللہ نے اکلا چوبیس دار بیجے اور خدا اتنی محنت کر کر انسانیت کو ارتقاء پہ لے کر آیا اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے اور نہیں اس لیے امام غیبت میں چھوڑ دیں آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے آپ خود اپنی فیصلے کریں موف کر پائیں کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکھٹے پوری دنیا میں کیسے بڑھے گے ظاہر ہے آپ کو ایک راستہ ایک سیر ایک فکر چاہیے ظاہر ہے یہ آپ یہی روحانی پیشوہ بھی ہیں یہی عالم ہے یہی بہتر ہے آپ دوسروں کے مذہب جو مطور لوگ جن کو احترام کر کیا آپ احترام کریں آپ شئی الفاظ استعمال کریں تبر کو منع نہیں کیا لان کو منع نہیں کیا کیونکہ لان تو پہلی شرط ہے کربلا کے معاملے میں جب آپ جب تک آپ اس دشمن پر لانت نہیں بھیجائیں گے آپ اندر نہیں ہو سکتے لیکن الفاظ کا استعمال چیزوں کا استعمال یہ سب جو ہے وہ یہ ہے تو یہ ایک باشعور قوم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اجزان مہتر ہمارے ظاہر ہے اس میں قصور جوشلی ہم لوگوں کا ہے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو لوگ کہتے ہیں اچھا لگ رہا ہے وہ آوا کرتے ہیں کلپ بنتا کٹتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے آدمی اپنے اہل سندر برادران کے سامنے سے یعنی آپ یہی گفتگو کر کے ان کو جذب کر سکتے تھے حضرت علی کی ذات ایسی ہے ان کی ذات ایسی ہے کہ آپ جذب کریں جذب کریں امام نے جذب کیا ہے لوگوں کو ہم کیوں رپیل کروارے ہیں ہاں رپیل ہے رپیل وہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہو رپیل ہو رہا ہے اب آپ یہ بھی نہیں کہ سکتے ہم نے سب کو خوش کرنا ہے سب کو خوش کریں تو پھر کربلا نہیں پہنچ سکتے آپ سب کو خوش نہیں دینا جو حق ہے وہ حقانیت ہے تو حضرت مہترم پوچھنے والے نے پوچھا کہ میرا بریکٹ بہت سارے ہوتے ہو تو آپ اپنے ذہنوں کے تنا گرٹول انشاءاللہ رکھئے گا کہ میں بہت بریکٹ بولتا بند رسول حضرت سے پوچھا یہ جو قرآن میں ہے کہ یہ گھر ہمبیاء کے ایسے گھر کی طرف اشارہ گیا یہ گھر بھی ان میں سے ہے گھر کس کا تھا گھر حضرت سیدہ کا ہے یہ وہ ہستی ہیں بہرحال ہمارے دوستوں نے کہا بھی کہ ہم کوشش کریں کہ مورم کی پہلی مجالس میں بی بی کا جگر کریں کیونکہ آپ کے سامنے حالات ایسے ہوئے ظاہر ہر دنیا میں نادان دنیا میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو ان کی شان میں مستاخی کرتے ہیں بہرحال دنیا میں بھی ان کے اوپر لانتیں ہیں اور آخرت میں تو بیسی ہوں گی لیکن بہرحال ہمارا کو فرض منتا ہے اصل میں یہ جو خاتون اول ہیں یہ سیدت و نسائل عالمین ہیں اول سے لے صرف اس دور میں نا اول سے آخر تک اور سب اس کو مانتے ہیں یہ جو ہستی ہیں یہ گھر بھی ان میں سے ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ ان سب گھروں میں سب سے آخر یعنی انبیاء کے گھر قرآن کہہ رہا ہیں انبیاء کے گھر یہ وہ ہیں ان میں اجازت لے کر آؤ یہ اہل ذکر ہے یہ نور ہیں یہ بہت نور ہیں انبیاء کہہ کہہ یہ گھر کہہ یہ ان سب میں افزل ہے یہ شاید پہنچ پائے ہیں سب میں افزل ہے کہ صحیح حضرت سیدت رہا رہا ہے یہ کیوں اتنی ہمیں کیوں ضروری ہے کہ ہمیں گفتگویں کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سینٹر آف ریجسٹنس ہے اگر میں آپ کو الفاظ پہنچا پا جوان جوان کیونکہ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے لیکن میں سخت الفاظ اردو کے استعمال اس لئے بھی نہیں کرتا کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے میری آرڈینس ہوئی ہے ماذر بزرگوں کے ساتھ کیونکہ ان کو سمجھانا ہوتا ہے سینٹر آف ریجسٹنس ہے یعنی کیا یعنی یہ جو مقاومت ہے اس کا مہور سیدہ ہے اللہ صلی اللہ مقاومت یعنی جتنی بھی مقاومت یعنی استقامت یعنی دیفنڈ کرنا کس کو کرنا بلاعیت کو اس کا سینٹر سیدہ آئے یہ ہے وہ لگ ایسے نہیں دروازہ جگا جا گیا چاندے تھے چاندے یعنی یہ گر جائے اسی طریقے یہ گھر تھا یہ افضل ہے انہیں انبیاء کے درست اہا انبیاء افضل اچھا گھر کیا مطلب گھر کیا وہ مٹی کی دیوارے یا وہ نا اصلا وہ اپنی جگہ اصلا یہ ایک بیعت ہے یعنی ایک گھر ہے نہ صرف فزیکل یعنی خود ایک گھر ہے اب جو اس گھر میں آئے گا اور شاید میں وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے گزر گیا لیکن آپ اس نے سماعت میں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ جو ہے وہ پچاس منٹ گزر چکے ان حالات میں بارال آپ بارش ہوئی سکھتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ تشنہ ہے تشنگی ہے نا تشنگی ہے تشنگی جو ہے وہ یہ میرے سے بھی عمد کروارہی ہے حالانکہ میں انٹی بائٹک جو ہے وہ کھا کر بیٹھا ہوں اپنے الرجی کی وجہ سے یہ گھر اصل میں بیعت ہے نور کا یہ وہ گھر ہے کہ جو اس میں آئے گا وہ ہی اہل ذکر تک پہنچ پائے گا وہ ہی اہل داخل ہو جائے گا نہیں کوئی داخل نہیں ہو سکتا آپ کے سامنے مدینہ میں کتنے لوگ اس گھر میں داخل ہوئے کتنے آپ انگلیاں ہیں سلمان گنگر کمر مار کیوں گھر احساس ہے کوئی آ نہیں سکتا شرائط ہے وجہ ہے وجہ ہیں انشاءاللہ اس پہ گفتو خدا توفیق دے کہ ہم کریں گے میں آپ یقین کا ہمار استاذ آیت اللہ امیر باخری فرماتے ہیں کہ ماہ معرم جب آتا ہے تو ایک دسترخان آسمان پہ ارش پہ کھلتا ہے اور وہ خود بہت بڑے عالم دین ہے وہ خود کہتے ہے کہ میں اس دسترخان کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہاں سے آئے اب یہ گھر کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو کربلا میں بہتر نظر آتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں داخل وہ ہوگا وہ ہی امام تک پہنچے گا امام تک پہنچنے کے لئے آپ کو اہل ذکر ہونا پڑے گا یعنی ذکر کرنا پڑے گا یا تو اس میں آ جائیں اس نور میں داخل ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا قلب یعنی ہمارا جو دل ہمارا جو قلب ہے وہ ایک سیر کرے یعنی سیر تقاملی کرے یعنی سفر کرے کس کی طرف اس ذکر کی طرف کہ جب ہم بڑھے یعنی ہمارا قلب یہاں پہ قلب دوبارہ صرف فیزیکل نہیں باطن ہے یعنی باطن اتنا سفر کرے اور چلے اور حمد باندے کمال پر جائے کہ پھر اس قلب کے اندر ایمان جلوہ کرنے لگے ایمان نور کی شکل میں روشن ہو جائے اور یہ نور یہ میں اپنے الفاظ نہیں حضرت یعنی یہ ایمان پھر کیا کرے گا یہ روشن کر دے گا ہر چیز کو یعنی بیدار کر دے گا اب جب یہ بیدار کرے گا تو پھر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آرہا آپ وہ سن سکتے ہیں جو لوگوں کو سنائی نہیں دیرہا آپ وہ سوچ سکتے ہیں کیا ہے مشکل یہ ہے کیونکہ غفلت ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ غافل ہیں لا یفکونا بہا یہ سنٹے بھی نہیں ہیں یہ دیکھتے بھی نہیں ہے یعنی کیا نظر نہیں آرہا ہے لیکن کیا چیز ہے لا یفکونا بہا تفکر فکر نہیں کرتے یہ جانت بلگو مازل بلگو اس سے بتا غافل 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 کیا ہے یہ غفلت کیا ہے کوئی چیز ہے جو مطلب کوئی چیز ہو آ جائے مجھے نظر نہ آئے میرے کان پہ لگ جائے نہیں قرآن جب غفلت کا ذکر کر رہا ہے کیا ہے کیا چیز تھی کہ جانتے تھے رسول کا حب آس آئے جانتے تھے کیا چیز تھی یعنی آپ اس کو تصور کریں خالی ہم کیونکہ لائٹ لیتے ہیں چیزوں کو گزر جاتے ہیں ہمیں تفقیل اس لیے میری دیکھیں پوری کوشش ہے میری کوشش اپنی جگہ ان کا فضل ضروری ہے وہ لطف کریں گے تو ہم ان منازل کو تین کر پائیں گے چند دن کہ ہم اس غفلت کو ہٹائیں اور وارے دھو 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 آج گھر جا کر جب آیا کریں دو رخات نماز استخدہ پڑھ گیا کیوں کیونکہ ایسی جگہ جا رہے ہیں جو نور کی طرف دعوت دیر نہیں جائے یعنی باوزو یعنی جیسے ماہ رمضان آتا ہے تو آپ کہتے کوپی بہن لو نہیں نہیں میں نے نہیں سننا کیوں روزہ ہے اللہ خبر اللہ خبر عالم دین آیت اللہ وازی رضواللہ اللہ علیہ سے پوچھا روزہ سید شہدہ یعنی امام حسین علیہ سلام پر گریہ کرنا کہن نماز شخ سے کہا کیوں کہا نماز شم پڑھتا ہے آدمی نام تو نفل پڑھتا ہے تو قنود پہ جا کر گیاری رقعات میں کیفیت پیدا ہوتی ہے تحفل پیدا ہوتا ہے تبدیلی آتی ہے آہا امام حسین پر صرف پہلا گریہ انسان کو تبدیل کر لیتا ہے یعنی آپ ہمیں نہیں احساس کہ ہم لوگ کیا ہیں ہمیں کہاں دعوت دی گئی ہے ہمیں کہاں گلایا گیا ہے یعنی میرے 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 جیسا ایک حقیر طالب علم جب آرہ ہوتا ہے آپ یقین کریں میں پریشان ہوتا ہوں یعنی میں کئی دنوں سے سٹریس سمیل کیسی سٹریس کہ یہ بہت بڑا کام ہے میرے جیسا ایک بھوناگار آدمی کیسے انجام دے گا یعنی جس کے لیے خود میرا مغلا علی اکبر کو لے کر پہنچا ہو اور میں آخر اس کو بیان کروں میری کیا حیثیت میری کیا عقار میں کہاں ایسا پاک یہ کیونکہ انسان اپنے آپ سے تو میں تو بس ہاتھ جوڑتا ہوں اور یہ کہتا ہوں یا سیدہ آپ کے بیٹے کا خم ہے آپ جب مدینہ سے چل پڑتی ہیں یہ نگاہ ہم پر بھی کیجئے آزادار نے مہرم یہ دیکھے نا آپ مہرم آیا کتنی تڑک تھی مہرم سے پہلے کہ مہرم ہوگا نہیں ہوگا مجلس ہوگی نہیں ہوگی ماتب ہوگا نہیں ہوگا ہم علم اٹھا پائیں نہیں اٹھا پائیں کیوں ہے کیوں تڑک نہیں تھے کیونکہ ہماری روحے ہماری نفس جو ہے وہ آزاداری میں ہے ہماری حیات ہے ہماری سانسے بند ہو جائے اگر کوئی کہ امام حسین پر گریہ ہاتھ ہو گیا کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہی چند آسو ہے اس لیے جب یہ چاند نکلتا تھا تو امام رضا کیا فرماتے تھے یابن شبیر اللہ رحبت یعنی صرف یہ یاد رکھا کریں مجھے جب چاند آتا ہے مجھے امام رضا کی حدیث یاد آتی ہے کہ امام رضا سیاہ کپڑا پہن لیتے تھے مسکرانہ مشہور دیتے تھے یعنی ایک عالم میں آج یابن شبیر شبیر کو یہی کہتے تھے کہ اگر کچھ چاہیے اگر ساری چیزیں پوری کرنی ہے تو یہ ہے بغا امام حسین پر گریہ یہ وہ چیز ہے جو امام فرماتے ہے کہ یہ تمہیں پاہ کرتی ہے تاہر کرتی تہارت ہے یہ گریہ اور جب ہوگا تو اس گھر میں داخل ہوگا یہ تہارت ہو رہی ہے اس لیے کہا کہ امام حسین پر گریہ انسان کے گناہوں کی مغفر ہے واقع معرفت کے ساتھ ایک گریہ ہو آپ کو بچا لے گا اور یہ ہمیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تمہاری آنکھ سے گرا وہ آنس چائے کو بلکل حکیر صحیح کیوں نہ ہو کچھ ہنم کی آگ کو خاموش کر دیتا کیونکہ ظاہر ہے ہم جس عالم میں ہمیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہم شاید اس کو درک نہیں کر باتے اس قیفیت کو یہ جو لوگ دنیا سے چلے جائے یہ وہ جانتے ہیں کہ امام حسین کیا ہے کیونکہ وہاں پردے ہٹ گئے ہیں پردے ہٹ چکے ہیں جب پردے ہٹ جائیں تو پھر نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کتنے عالم پر اختیار رہے ہیں یہ آسان تھوڑی ہے پوری دنیا آپ سوچھیں کہ پوری دنیا پوری دنیا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دلتے حسین پر گریہ گا اس ٹیم پوری دنیا کا سوشل میڈیا ٹی وی چینل یوٹیوب فیس باک سب کچھ ووٹس ایپ صرف ایک چیز ایک نام ایسا ہے جو سب سے زیادہ عربی دورہ آئے حسین حسین اور یہ کیا ہے یہ حضرت سیدہ کی دعا یہ حضرت سیدہ سلام علیہ نے کیا کہا واقعہ آپ کے سامنے وقت نہیں کہ میں اس میں اتنا نہیں کیا کہا تھا حدیعہ کیا دیا تھا بیٹے کو جب تحفے دیے جا رہے تھے جب پہلی دفعہ روزہ رکھا تھا تو یہ نہیں آپ یقین کریں یہ یہ لوگ کربلا میں ایسے کٹ مر نہیں گئے یہ پہچان گئے تھے یہ ہے کون آپ آپ جھلک آجا آپ کہتے ہیں میں فنا ہو جاؤ میں ہو ہی نہیں یہ صرف رہے کائنات یہی ہے کائنات میں جو بھی جس مقام پہ پہ پہنچا کسی بھی فرق مذہب کا نظر ہی نہیں آتا اسے یہی انوار الہی نظر آ رہے یہ ایسے کہ اجزان مہتر آنے کاروان چل پڑا میں آپ بہت زحمت دی وقت طبیل ہے میں نے بھی مجلس میں جانا ہے یقینا آپ نے بھی جانا ہوا کئی نہ کئی کاروان جو ہے وہ نکلا ہے بہرحال روایت ہے پہلی مہار کو امام حسین کی رخصتی جو بہرحال میں بھی چند کھن لے آپ نے گریہ کر لیا یہ پورا مہینہ ہے پورے دس دن ہے ایت اللہ قاضی فرماتے تھے اگر ہر دس دن بہت اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تمہارا بھی کوئی مرے تو حسین کو یاد کرو ہر جمعہ رات کو کہا گیا ہے کیوں کہا زیارت شب جمعہ جو ہے وہ امام حسین کو نہیں جا سکتے کئی بھی کھڑے ہو جاؤ تین دفعہ کہا کرو صلی اللہ علیہ یا آب اللہ یہی ہے اور فنہ ہو گئے اور ایسے فنہ ہوئے ایسے دفن ہوئے کربلا میں آج تک وہ نور نکل کر پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے امام حسین یزید کا معاملہ آپ کے سامنے گوونر مدینہ کو آنا مفتگو کرنا اس کا حکم دینا سب آپ نے سنا ہوا ہے مجھ چاہتا تھا کہ بھئی بیعت کریں امام نے بیعت نہیں امام نے کہا نہیں ہے کابر یہ یہ کہا تو ان کو سر تنش جدا کر دیا جائے لیکن امام کی حیبت میں نہیں کر پائے بنی حاشم کی حیبت میں یا یوں کہوں کمر بنی حاشم کی حیبت نہیں کر پائے امام نے بارا کہ ترک کرنا ہے سخت ہے یعنی سخت ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے حرم چھوڑنا سخت ہو جاتا ہے آپ ہی زیارت پہ جاتے ہیں جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں خدا انشاءاللہ جل سے جل بیماری کو دور کرے ہم دوبارہ سے حج عمرہ زیارتوں پر جا سکیں لیکن جب آپ نکلتے ہیں حرم سے تو کتنا دل ہوتا ہے آخری دل رات گزار لوں یعنی میرا آپ کا دل چاہتا ہے کہ روزہ چھوڑ رہے ہوں تو رات گزار لوں صبح اور وہ جو حسین ملی عنا ملل حسین ہے اب مدینہ چھوڑ رہا ہے اب پتہ ہے کہ واپس نہیں آنا جانا تو اب صبح بھی جا رہے ہیں زور میں بھی جا رہے ہیں شب میں بھی جا رہے ہیں مقاتل بیان کرتے میرا مولا گیا قبر مبارک پر اپنے رخصار کو رکھا اور اپنے نانا سے رخصدی طلب کر رہے ہیں غش آگئی آنکھ لگ گئی تو اس کے اندر وہ خوف نے دیکھ خاندان کے سب ابن عباس بڑے لوگ جمع ہیں بھائی جمع ہیں سب کہہ رہے ہیں کہا خدا چاہتا ہے خدا کی مشیعت ہے کہ میں راق کر جاؤ جب سب نے دیکھ لیا کہ اب امام حسین وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہے تو پوچھ مالا نے یہی پوچھا کہا بھائی اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر آپ ان خواتین کو کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ان مستورات کو ان بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں کہا یہ بھی مشیعت الہی ہے خدا کی مشیعت ہے کہ امام حسین یہ اکدام کرے یہ بھی خدا کا ارادہ خدا چاہتا ہے کہ اسلام کی رہا میں اسیر بنائے جائیں خدا چاہتا ہے عزیزان مہترم یہ آسان نہیں ہے خدا ان اسیروں کے صدقے میں سارے اسیروں کو بازیاب فرمائے عزیزان مہترم یعنی یہ خوب تیاری ہو گئی تیاری آپ کے سامنے بہرحال تیاری ہوئی مختلف اور بہرحال بیان کرتے ہیں بہرحال سب جتنے لوگوں کو اجازت تھی سبار ہوئے جتنے جا سکتے تھے گئے جتنوں کو چھوڑنا تھا چھوڑ دیا بہت مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک بیٹی رہ گئی رہ گئی اب آپ صرف تصور کریں بہرحال کیونکہ بہت ساری چیزیں محسوس کرنے کی ہوتی ہیں آپ خور تصور کریں کہ ایک بیٹی ساتھ بھی گئی ہم اکثر پھرتے ہیں کہ روز آشورہ جب رخصت طلب کیا تو ایک بیٹی سے جو رخصتی تھی کتنی سخت ہو گئی تھی سخت تھی اب آپ محسوس کر رہے کہ یہاں بھی رخصتی ہو رہی ہے اور سب جا رہے ہیں تو بھائی بھی جا رہا ہے بہنے بھی جا رہی ہے چچا بھی جا رہے ہے یعنی یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے ان حال آپ کو اور ان واقع آپ کو یہ تو اہل بہت کے غم تھے جو انہیں برداشت کی اب یہاں کیا شان و شوقت ہے کہ یہاں پر بی بی جینب کو سوار کرایا جا رہا ہے کون رات کا وقت ہے کوئی دیکھے نہیں کیوں کیونکہ بہرحال اہل حرم ہیں سعادات ہیں پردہ حجاب رات میں سوار کرایا گیا وہ بھی محملوں پر سوار کرایا ہے کون سوار کرا رہا ہے علی اکبر کروا رہے ہوں گے حضرت عباس کروا صور میں یہ لانا کتنا مشکل ہوگا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی نہیں ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی نہ ہونا ایک الگ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہوگے مگر صرف لاشے بڑے ہوں گے کربلا میں صرف لاشے بڑے ہوں گے کربلا میں اور نہ رات ہوگی بلکہ تبتی یا دن ہوگا باق زخموں کے الگ ہوں گے اپنوں کے بچھڑنے کا قم الگ ہوگا اور مہملے دی پردوں والی نہیں ہوگی دامن جلے ہوئے بھونگے چادریں چھنی ہوئی ہوگی اور اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ اپنوں کے سر لیزوں پہ آگے آگے چل رہے ہوگے میں کہوں گا یا زیدر صلی اللہ علیہ ارے ایک یہ سواری ہے ایک وہ سواری ہوگی اب تیار رہے میں پھر بھی ایک لمحے پر لاکر آپ نے گریہ کیا خدا آپ کے گریہ کو قبول کیجئے ابھی تو یہ سفر شروع ہو رہا ہے آگے نہ جانے کتنے زخم ابھی دیکھنے باقی ہے ہاں مجھے وہ کوفہ کا وقت یاد آتا ہے کہ جب میرے مولا کی حکومت تھی جب مدینہ سے اس اہل حرم کو بلایا گیا تو جب کوفہ پہنچا تو دن تھا جب دن پہنچا تو مولا نے کہا کہ رات کا انتظار کرنا ان میری بیٹیوں کو رات کی تاریکی میں شہر میں لے کر آنا میں کہوں گا مولا ایک اکسٹھ ہجری کا کوفہ ہے یہی لٹا ہوا کاروان رات کو پہنچے گا روک دیا جائے گا کہ دن کا انتظار کرو لوگ جمع ہو جائے لوگ گلیوں میں جمع ہو پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیں پھر ان کو شہر لے کر آنا مرحل 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 ہمر itter شکریہ